اگر اس کے خلاف استعمال کیے گئے تو وہ ایسے اسکندوں سے گبرائے گی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں دیکھئے مجھے بڑا افسوس ہوا سنکے کہ ایک جماعت ہے ایم کیو ایم ان کو کم از کم کچھ میچور بیانات ضرور دینے چاہیے تھے مجھے بڑی حرانی ہوئی کہ کوئی اتنی لوجک والی تو وہ کوئی بات کہا نہیں سکے اس وقت سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ باقیات تو وہ بھی زیادہ حق کی ہیں ہم نے تو اپنی غلطیوں کو کچھ اعتراف کیا کچھ ان سے سیکھا آگے بڑے جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے باقی پارٹیز کے ساتھ کولیشن میں گئے اور آپ یقین کیجئے چاہے زرداری صاحب نے کسی طرح بھی ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ٹھیک گووننس ہو رہی ہے اور وہ چاہے انہوں نے اپنے اوپر اس کا لیا اپنے اوپر تو وہ یہ لے ہی نہیں سکتے بکاوز الحمدللہ شہباز شریف صاحب بہت منت سے کام کر رہے ہیں اور ہر ایک انسان جانتا ہے پنجاب کا ان برے حالات میں بھی ہماری کوشش ہے کہ پنجاب کے صوبے کو بہترین طریقے سے جو کارکردگی کر سکتے ہیں اسی بات نہیں میں ان کی بات کا جواب ایک دینا چاہتی ہوں کاروبار باہر ہونا انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی آج کل تو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے دنیا کو کاروبار کہیں ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گی سب کو چاہیے پوری دنیا میں پھیل کے کاروبار کریں مسلمان کو تو چاہیے ہر جگہ کاروبار کریں یہ کہاں کہاں انصاف ہے آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ اپنے ملک میں تشریف تک لے کے نہیں آئے ہیں ہیلت آف حسین صاحب ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سب کو بیٹھ کے وہ جو ایک بیانات دیتے ہیں اس کے اوپر ایک پارٹی بن گئی ہے مجھے انہوں نے تو نواز شریف صاحب نے کہا آئیے آکے مناظرہ کریں تو وہ کیوں نہیں کرتے وہ آئیں آکے بات کریں لاہور میں اگر انہوں نے ساز بچ جانے کی بات کی ہے اوپیس ہی ہم لاہور میں یہ ایک سیپٹ نہیں کریں گے کہ یہاں پہ دہشتگردی کی جائے کسی قسم کی یہاں کسی قسم کی ایسے واقعات کی جائیں اوپیس ہی ایسے واقعات جو ہیں ان کی گنجائش کسی بھی شہر کو نہیں ہے لاہور کراچی اسلام آباد ملتان یا ایک چھوٹا صاحب آپ نے کہہ رہی ہے میہا شباشی صاحب نے پہلے ہی ان کو جلسہ کرنے کی یہاں اجازت دی تھی جلسہ کرنا اور چیز ہے جلسہ اور دہشتگردی میں بہت فرق ہے اگر ایک پارٹی پولیٹیکل طور پر ڈیموکریسی کے طور پر کوئی جلسہ کرنا چاہتی ہے ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں ہم تو اس میں روک ہی نہیں سکتے اور ہم نے اروا صاحب میں اس پائنٹ پر کی طرف یہاں گا جب بیگم صاحب نے وقفے سے پہلے بات کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ آج ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواشی صاحب وہ واحد ایک شخصیت رہ گئی ہیں وہ واحد پارٹی کے سربراہ رہ گئے ہیں جو پاکستان پیپرز پارٹی کی اس وقت حکومت کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اس پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آج صرف میاں نواشی صاحب کی ذات ہی وہ ذات ہے جو اس وقت اس پارٹی کو اینی تبدیلی سے بچائے ہوئے ہیں اگر وہ سپورٹ اپنی چھوڑ دیں تو یہ کلیپس کر جائے گی گورنمنٹ تو میاں نواشی صاحب کا بھی اس میں کردار جو میں نظر آتا ہے پھر دہرہ میار نظر آتا ہے ایک طرف وہ عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں ان کی حل کی بات کرتے ہیں حکومت کی کرپشن کی بات کرتے ہیں دوسری طرف پھر اس گورنمنٹ کو سپورٹ بھی دیتے ہیں مجھے بہت خوشی بھی آپ نے یہ سوال کیا کیا اس میں اس وقت جواب دینا چاہ رہی تھی اس کا دیکھئے جی ہم نے سب کوئی ڈیموکریسی کی خاطر کیا یہ چیز اتنی کلیر ہے ہمارے ملک کو ڈیموکریسی کی عادت ہی نہیں پورے پانچ سال کوئی گورنمنٹ چلتی ہی نہیں کچھ نہ کچھ پرابلمز اکھٹے کیے جاتے ہیں ان کو اس طریقے سے پلی اپ کیا جاتا ہے اور ایونچلی وہ گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے ہم لوگ جاتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے پوری کوشش کی ہے نواز لیگ نے کہ ہم گورنمنٹ کو آگے بڑھائیں بے شک بابا روان صاحب نے بہت عجیب و غریب بیانات دیئے گورنر صاحب نے ہمیں تنگ کیا ہر ایک کے سامنے ہم لوگوں نے اس کے باوجود برداشت کر کے صرف ڈیموکریسی کی خاطر حالانکہ میں بہت بڑی کلیر کرنا چاہتی ہوں سب کم نظریات کی خاطر اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کی خاطر نہیں جی اقتدار کون سا ہماری اگر پجاب میں میاں نوازی صاحب کو بھی ہوگا میاں نوازی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ آج سپورٹ نہیں کرتے تو اگر گورنمنٹ بک سے پہلے چلی جاتی ہے تو اس کا نقصان نوازی صاحب کو بھی ہوگا تو اس کو بچانے کے لیے وہی سارا کچھ کر لیے اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا یعنی کرسی کی میوزیکل چیئر کا ہی گیم ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ایون آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے اگر یہ بیان دیا انڈیریکٹی کہ آج ہماری باری تمہاری باری ایسے میانات کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اگر پنجاب میں پہلے سے انڈسٹیننگ ہوتی ہے دیکھیں کوئی انڈسٹیننگ نہیں ہے یہ عوام کے فیصلے ہیں ہم جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنے ہیں کل کو بھی جمہوری حکومت لائے کسی کو بھی لے کے آئے گی جس کو بھی لے کے آئے گی یہ عوام کی مرضی ہے اگر آج ہمارا کردار صحیح ہے اگر میاں نواز شریف کا میاں صاحب کرپشن کے الزامات لگائے ایمکیوں والے نے کلیئر کٹ تو عدالتیں زیادہ ہیں جائے جا کے کرپشن کے الزامات مہا بتائیں اگر ہم اٹھا صاحب کی طرف چلتے ہیں اٹھا صاحب میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم پی ایم ایلین کی سیٹیں دیکھیں نیشنل اسمبلی میں تو وہ نائنٹی ون ہے کاف لیگ کی ففٹی ون ہے ایمکیوں کی پچیس ہیں تو جی ایو آئی کی آٹھ ہیں اگر یہ سارے مل جائیں تو ون سیونٹی فائیو جو ہے ان کی میجورٹی بن جاتی ہے بڑی سٹرانگ اپوزیشن بھی اس کیونکہ صادق شریعت چاہیے پرائیم نسٹر کی شپ کے لیے ون سیونٹی ٹو سیٹیں تو اس سے یہ بڑھ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج جبکہ مسلمی قنون کو اور خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو پورا موقع ہے حکومت ہٹانے کا کیونکہ پچھلی ان کی سیریز بیانات کی دیکھیں تو انہوں نے یہ یہاں تک کہا کہ کرپشن کی حکومت ہے اور عوامی مسائل کی انہوں نے بہت زیادہ پرزور طریقے سے بات کی لیکن جہاں موقع ہے آئینی تبدیلی کا وہاں وہ ابھی تک جن لوگوں سے مل کے وہ تبدیلی لائی جا سکتی تھی میاں صاحب انہی کے خلاف چڑھ دوڑے ہیں دیکھیں احسن زیاد صاحب اس کی وضاحت تو خیر میاں صاحب یا ان کے ترجمان کریں گے جہاں سے تقراب دیں میں صرف ایک بات مجھے ڈر ہے بھی پیپلز پارٹی خود تو حکومت نہیں اٹھنا چاہتی شاید ان سے ہنڈل نہ ہو رہا ہوں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ میجورٹی اپنی لاکر ایوان کے اندر تبدیلی بھی لے آتے ہیں تو آپ بتائیے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کی حکومت تو چلی گئی ان کی جگہ کوئی اور وزیر آزم آ جائے گا آسف علی زرداری تو یہاں چھوٹا سا بریک لے لیں پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں ناظرین وقت تو ہے پھر ایک چھوٹے سا بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم دوبارہ سے آتا صاحب کی طرف چلیں گے